تو یہ ہے قدوس نام اور اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نام کی وید کی بڑی تاقید فرمائی اگر ناجائز خواہشات نہ ناجائز شہوات کا غلبہ ہے اس کے لئے اس نام میں بڑی تاثیر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کا خطرہ ہے دشمن اس کے آدمی پیچھے لگ گیا ہے اور یا یہ ایسے مقدمہ ہے اب انسان پر خوف اراستاری ہے تو مسلسل یا قدوس ہو یا قدوس ہو کا وید رکھیں اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ کو تھکاوٹ کا خطرہ ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے یا ایسا بدخواہ جو آپ سے اس کا دل ملتا نہیں آپ اس کو مہربان کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر اور ایک اس کا اگر انسان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے کہ اب بس یہ غلازتیں انسانی ختم ہو جائے فرشتہ والا غلبہ ہو جائے عبادت کا ذوق مل جائے اور ایک اس کا یہ فائدہ کہ اگر انسان میں کوئی مرض بیماریاں ہیں یا کوئی آفت اور بلا انسان کی جسم کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے یا اندر ایسے امراض ہیں جو بالکل چھٹکانا نہیں ہے آج ہم بات کریں گے اسمہ حسنہ میں سے پانچویں نمبر کا نام ہے القدوس 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 پر گفتگو کریں گے تو قدوس کا معنی ہوتا ہے ہر طرح کے عیب سے پاک ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ذات کو قدوس کہتے ہیں اور یہ مبالغے کا سیغہ ہے کہ انتہائی درجہ میں پاکی اور تنظیر اس ذات کو حاصل ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اور اسطلاح معنی میں اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات میں کسی قسم کی کمی اور عیب نہ ہو اور ہر طرح کے کمال و جمال اس کو حاصل ہو اس کو قدوس کہا جاتا ہے یہ مبالک نام ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدوسیت کا اثر وہ اجلال جب مخلوقات پر پڑتا ہے تو وہ چیزیں بھی مقدس ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس نام کی قدوسیت کا اجلال زمان پر پڑتا ہے تو وہ زمان مقدس ہو جاتے ہیں مکان پر پڑتا ہے تو مکان مقدس ہو جاتے ہیں یہ میں دیکھتے ہیں انسانوں پر پڑتے ہیں تو انسان مقدس ہو جاتے ہیں یہاں چاہتے آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو بابرک مقدس ہوا وہ اللہ کی قدوسیت کا اجلال پڑتا ہے تو یہ زمان مقدس ہو گئے لیلوت قدر مقدس ہو گئی رات مقدس ہو گئی لیلوت مراج و لیلوت براد مقدس ہو گئی اسی دن لیلوت عرفہ یوم عرفہ مقدس ہو گیا تو یہ زمان جتنے ہیں جتنے زمانے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدوسیت کے نتیجے میں یہ مقدس ہو جاتے ہیں اس طریقے سے مکان مثل مکہ یہ مساجد ہیں یہ مقدس ہو جاتی ہیں خود بیت اللہ ہے وہ مقدس ہے مسجد نبی ہے تو بیت المقدس ہے تو گوہ ہے کہ جتنے مقدس مقامات کائنات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت تقدیس جو ہے قدوسیت جو ہے اس کی شان کا اثر ہوتا ہے کہ اسہ مقدس ہو گئے یا انسانوں پر پڑھتا ہو پڑھتا ہے تو انبیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے اور اولیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے السارین کی ذات مقدس ہو جاتی ہے شہدہ کی تو بہت زمان مکان انسان کوئی بھی ایسی چیز نہیں جاتی یہ مانے کے حیوان پر بھی اگر پڑھ جائے تو ہیوان مقدس ہو جاتے ہیں یہ کتہ ہے اسحاب کاف کا کتہ ہے اس پر قدوسیت کی جب شان پڑھی تو ایسا مقدس ہو گیا مشہور روایت ہے کہ وہ جنت کے اندر اسحاب کاف کے ساتھ کتہ بھی لاخل ہوگا ایک ایسے جانور تقریبا تیرہ یا ساتھ جانور ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ جانور جو آخر میں جنت میں لاخل ہوں گے جس میں وہ اسحاب کاف کا کتہ بھی ہے تو کہنا کا مقصد ہے کہ یہ قدوسیت کی شان ہے اور یہ بہت زبردہ عجیب نام ہے پاکی کی انتہا ہے یہ نام تو یہ ہے قدوس نام اور اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نام کی وید کی بڑی تاقید فرمائی یہاں تے خود عزیز شدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ ویتر کی نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے تھے تو یہ تین مرد پر پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اب اس میں کیا راز ہوگا جتے نبی جانتے ہیں لیکن آج ہم نقل بھی کر لیں گے تو پا جائیں گے تو یہ وہ مقدس نام ہے تو جہاں تک اس کے فضل فوقائط کا تعلق ہے قرآن کریم میں یہ نام دو جگہ آیا ایک سورج جمعہ میں آیا اور ایک سورج یہ حشر میں آیا تو دو جگہ قرآن میں یہ نام آیا جہاں تک اس کے فضل فوقائط کا تعلق ہے ایک فائضہ اس کا بڑا زبردست ہے اگر ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ ہے اس کے لئے اس نام میں بڑی تأثیر ہے ظاہر ہے کہ انسان آج کے گندے برے محول میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے ایڈکشن ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا اب اس سے خود چھٹکا رہا چاہتا ہے چھٹکا رہا نہیں ہو پاتا اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ہسپیٹلز بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے ان کی علاج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ دوسر ہو پاتا تو یہ ناجائش شعبات کے غلبے کو توڑنے کے لیے کمال تحصیل اس کے اندر ہے ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑے یہ مبتلا بھی وہ شعب خود پڑے اگر پڑ سکتا نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کے ہزار دفع پڑھ کے اس کو پانی پھلا دیا کر اس پر بمکر دیا کریں فورٹی ونڈیس پر بندیس کر لیں کسی بھی قسم کی جو وہ غلب ہے شعبت ہے کسی بھی قسم کے ناجائش ایڈکشن ہے اللہ تبارک وطار اس کو شفاہ دے دیتے ہیں اندر سے پاک کر دیتے ہیں حضرت یہ بہت بڑی بات بہت بڑا علاج ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مبتلا ہیں لیکن کہنے سکتے ہیں بچیہ خاص طور پر ینگسٹرز بلکل بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کا خطرہ ہے دشمن اس کے آدمی پیچھے لگ گیا ہے اور یا یہ ایسے مقدمہ ہے اب انسان پر خوف اراستاری ہے تو مسلسل یا قدوسو یا قدوسو کا وزر رکھیں تو دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا جو بھی اسے اٹیک کیا جو حملہ کیا مقدمہ کیا کچھ بھی کیا ہے بس آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گا بس اس کا وزر قصص رکھیں یہ کوئی یا قدوسو کمان یہ اس میں تاثیر اتنی بڑی بات ہے اتنی ضروری بات ضروری بات اور آج کیسے حوال پیش آتے ہیں تو یا قدوسو آج کا کلکانہ کلکانہ پیشے پڑ گیا کلکانہ پیشے پڑ گیا بس دوڑتے جاؤ یا قدوسو پڑتے جاؤ فرشتے کیسے اس کو پلٹا کے لیے آئیں گے سوچ بھی سکتے اس میں بڑی تاثیر اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ کو تھکاوٹ کا خطرہ ہے عام طور پر سفر میں تکتا ہے آدمی تو یا قدوسو کو قصر سے پڑتے ہیں سفر میں تو سفر کی بالکل تھکاوٹ نہیں ہوگی آپ دور سے دور منزل پر بھوت رہیں گے تو حیران ہوں گے کہ آپ بھی بالکل ہلکا پھلکا کوئی تھکاوٹ نہیں ہے تو یہ سفر کے تھکاوٹ کیلئے بردست تاثیر اس کے اندر تو یا قدوسو کا بھی درکھیں اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے یا ایسا بدخواہ جو آپ سے اس کا دل ملتا نہیں آپ اس کو مہربان کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر تو تین سو انلیس مرتبہ یہ یا قدوسو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دے کسی طرح اگر میٹھی چیز نہیں کھا تو پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں تو بس یہ تین سو انلیس رفعہ اور یہ گیارہ دن آپ پبندی سے کر لیں انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا اور گھروں میں بھی ہوتا ہے بعض رشتی ایسے ہیں ہزمین بیوی پر مہربان نہیں ہے سارے اپنے خاندان پر بہن بھائیوں پر مہربان ہیں بیوی پر نہیں ہے تو بیوی کو ضرورت ہے تو یا قدوسو تین سو انلیس رفعہ پڑھ کے شیری نہیں کھلا دے تو کیا ہزمین بھی یہ کر سکتے ہیں تو بالکہ بیوی مہربان نہیں ہے تو جناب وہ بے پرواہ اس کا خیال نہیں کرتی یہ بالکل کرے تو انشاءاللہ مہربان ہو جائے اور ایک اس کا اگر انسان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے کیا بس یہ غلازتیں انسانی ختم ہو جائیں فرشتہ والا غلبہ ہو جائیں عبادت کا ذوق مد جائیں اس کے لئے اس میں بڑی زبردست آسیر ہے کہ جمعی کے نماز جمعی کے نماز کے بعد سبون قدوس ہوئی یہ دو لفظ سبون قدوس ہوئی جب کھانا کھانے بیٹھے تو آپ نے اس کھانے کے اوپر سبون قدوس پڑھ پڑھ کے پھونگتا رہے اور کھاتا رہے جس لکمہ کو کھا اس پہ پڑھ کے پھونگا کھا لیا پھر کے پھونگا کھا لیا تو لکمہ پہ دم دک کر کر کے کھاتا رہے چند جمعی نہیں ادھریں گے تو اس کے اندر جو ابھی عبادت کا ایسا ذکر کا ذوق پیدا ہو جائے گا کہ فرشتہ سیمل بن جائے گا عبادت کی انرجی پیدا ہو جائے گی تو یہ جب زبردست میں تاثیر ہے یہ کرے اور ایک اس کا یہ فیضہ کیا اگر انسان میں کوئی مرض بیماریاں ہیں یا کوئی آفت اور بلا انسان کی جسم کے ساتھ چپٹی لیا ہے یا اندر ایسے امراض ہیں جو بالکل چھٹکانا نہیں ہے اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ہے تحجد کے وقت میں ایک ہزار مرتبہ یہ اس نام کا ورد کرنا ہے یا قدوس ہو یا قدوس اولا خیار مدد دوشی پڑھ لیں اور دم کر کے اپنے اوپر پھنکیں اور جب وہ پانی بھی دم کر کے پانی پی رہیں کسی بھی قسم بھی بیماری جو ریشے ریشے سے نکال دی مقصود ہے ریشے ریشے سے نکل جائے گی انسان اکتالیس دن پابندی سے کر لے کوئی بیماری ٹھہری نہیں سکتی یہ اس میں زبردست تنظیر ہے اس نام کے اندل دیں گے اور جہاں کہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام لکھا ہے دیکھا یا اس کا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور عبادت کا ذوق اطا فرما دیں گے اور عبادت اس کے لئے آسان ہو جائے گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی مرض اور بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ اطا فرما دیں گے اور جو دوائیں وہ موصر ہو جائیں گے اس کو فائدہ پہنچے گا تو خواب میں بھی اس کے لیے اچھی بشارت ہے یہ کہ ایک تو مجھے بڑی ایک چیز اچھی لگی جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کا کوئی دشمن ہے میں یہ بات کر رہا ہوں خاص طرح ہماری بچیاں باہر نکلتی ہیں اور ان کو اگر کوئی تکلیف اور در محسوس ہو کسی بھی ایسے انسان سے جو کہ غلط قسم کا ہو تو وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو آسانی سے گھر پہنچ جائے گی پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آج کل کے بچوں کے لیے جو ایڈکشن کی بات ہے اگر وہاں والدین یہ کام شروع کر دیں تو بچوں کی ایڈکشن ختم ہو جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں یہ بات سن کے کیونکہ یہ پرابلم ہے ہر کمیونٹی میں یہ پرابلم ہے تو یہ بات ہو گئی پھر دوسرا اگر کوئی اور دشمن ہے آپ کو خوف ہے کسی چیز کا خوف تاری رہتا ہے اس کے لیے اس میں علاج ہے پھر بیماریوں کے لیے اس میں علاج ہے اور کتنی آسان بات ہے تو مطلب یہ تعلیم یہ نالج اس پروگرام میں جو آپ ہمیں دے دیتی ہیں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ آسان ہیں یہ باتیں تو بہت خوب